السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی گھروں میں خوش باش ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ اور الحمدللہ میں بھی بالکل چھیک اور جیسے کہ میری لاسٹ ٹو بلوگز میں آپ نے دیکھا یہ ہمارا دیرے پارک کا اور ورٹر پارک کا سیکنڈ دے تھا اور ٹرائیول ڈاری نمبر ٹری اور یہ میرا لاسٹ بلوگ دو کافی اچھا دن تھا کافی اچھے بریکفنس کے بعد ہم لوگ آئے اور ہم نے سوچا کہ جو کل کا ہمارا رہ گیا ہے ٹوڑا سا پاک وہ گھوم لیں بچوں نے کچھ جولے انجوائے کیے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ چلیں گے ورٹر پارک کی طرف اور ایک ریکویسٹ جو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ جو چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمیٹ موسیقی 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 شیط اس کے بعد بچوں نے جولے لیے تو ہم اس طرف آئے تو یہاں پرین تھی جو آپ کو سراؤننگی تھوڑا سا بھوم آتی ہے پورا سفاری فارس تو نہیں لیکن انہوں نے جس طرح جانگوں سے اور جہاں سے وہاں لائے گئے لیکن جو بلوک سونایے ہوئے تو اس بھی بلوک کے دیس لیکن بہت موزئے آیا اس کے اندر کو چے بڑے سب بیٹھ سکتے ہیں دو سے تیر منٹ کا ٹور ہوتا ہے لیکن بہت اچھا لگا اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے وہاں پر جس طرح کے کاتون موویز میں یا پرنسس رالی موویز میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں چھوٹا سا ٹرین سٹیشن بچوں کا بنا ہوتے ہیں یہاں اس کی سمکھی چیزیں تھیں جو بچوں کے لیے تو تھیں ہی بہت اچھی دیکھنے میں لیکن بڑے پیرنس کو یا بڑے بچے جو لوگ تھے ان کو بہت اچھی لگ رہی تھی بچوں کے لیے مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کے چوٹے چوٹے گھر بنے ہوئے تھے جن کے لیے لکافت لکھا تھا کہ یہ رینٹ کے لیے ایویلیبل ہیں یا یہ رینٹڈ ہو چکے ہیں اس طرح کر کے آپ کو بھی ریکھنے میں بہت اچھا لگے گا ہمیں سو رہے ہیں اچھا جی تو اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے واتر پاک میں اور چاہتے ہوئے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا انجوائے ہونے والا ہے لیکن آنتے ہوئے ہمیں اچھے سے اندازہ تھا کہ ہم لوگ کتنا تھک کے اور کتنا انجوائے کر کے اور اچھا ٹائم گزار کے آئے ہیں لیکن ایک دکی بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ وہاں جاتے ہی ہم نے اپنے کپڑے اپنی چیزیں لاکر میں رکھوانی ہوتی ہیں شاور لے کے اور جو کپڑے پہن کے سویمنگ کرنی ہیں یا سویمنگ کاؤسٹیوم جو سپیشل پہنتے ہیں وہ پہن کے اپنے گھر جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کا شاور لینا اور اپنی تمام چیزوں کو لاکر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں بنا سکی لیکن میں جتنی بھی بنا سکی وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کمنٹ لائک اور شیئر اور موسم تھوڑا سے ٹھنڈا ہو گیا تھا ہمارے جاتے جاتے لیکن تھوڑی در بعد آدھے پونے گھنٹے بعد دوبارہ دھوپ نکل آئی تھی اور بہت انچوائی کیا لیکن یہ انڈور اور آٹڈور دونوں ہیں اور دونوں موسموں میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے کوئی پرابلم نہیں تھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل شروع میں سلائٹس تھیں بچوں کی ہر طرح کی اور اس کے بعد میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ آگے جا کے ہم نے اپنی چیزیں رکھنی تھی اور شاور لینا تھا سو میرا بلوگ یہیں تک تھا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ